رائے جی نانا صاحب شوٹلی بتائیں نا پھر میں ذر آگے جاؤں کہ اب اگر مافیا ہے میڈیا میں ہوگا مافیا پرائم منسٹر آخر اگر کہہ رہا ہے تو ہوگا مافیا لیکن پھر آپ پکڑے نا مافیا کو اسی مافیا نے دیکھیں کسی حد تک جو وہ کہنا چاہ رہے عمران خان صاحب وہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے میں اس پر ڈینائی نہیں کرتا لیکن اسی مافیا نے ٹھیک ہے آپ کو آپ کا یہاں پہ دھرنا ہو دھرنے سے پہلے ہو میڈیا went out of the way for پی ٹی آئی ٹھیک ہے جی میڈیا نے جتنا سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے تو پیسے ہوگی کسی کو امید نہیں تھے نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا ہے تو مافیا پیسے کھا رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں اس سے کچھ ہیں ایسے ہمارے بلیک شیپ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آپ کے حکومت میں بھی بلیک ش شیپ ہیں ہمارے اندر بھی بلیک شیپ ہیں ٹھیک ہے i agree with that but then again this media went out of the way for پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے جتنے majority لوگ تھے ریپورٹرز تھے اینکرز تھے سٹاف تھے میڈیا ہاؤسز تھے they went out of the way for پی ٹی آئی کیوں ان کو پیسے مل رہے تھے عمران خان سے پیسے مل رہے تھے نہیں مل رہے تھے عمران خان صاحب سے نہیں پیسے مل لے کیوں امید کسی کو نہیں تھی نہ امید رکھی جا سکتی ہے but then again یہی میڈیا آپ کے ساتھ چلتا رہا یہی میڈیا اس لیے آپ کے ساتھ چلا out of the way گیا میڈیا ہاؤسز چلے آپ کے ساتھ صرف اس لیے کہ آپ کے اندر ہمیں ایک امید نظر آئی تھی آپ کے اندر ایک امید نظر آ رہی ہے ابھی بھی آ رہی ہے یہ نہیں کہ ختم ہوگی ہے ابھی بھی آ رہی ہے but then again آپ کو اپنی گورنس ٹھیک کرنی ہے پی ٹی آئی کو اپنی گورنس ٹھیک کرنی ہے حکومت کو اپنی گورنس ٹھیک کرنی ہے جو narrative ہے نا جو narrative پہلے سال چلتا رہا وہ narrative آپ خریدنے کے لئے people are not ready to buy that narrative now اب ڈیڑھ سال ہونے کو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ trickle down effect کو ہے ہمیں چاہیے so trickle down effect چاہیے حاصل برطزہ صاحب بڑی تنقید کی ہم نے people's party پہ میں نے بڑی تنقید کی یہ پی ایم ایل این جعفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پوری طرح سے رنگید ہے آپ دونوں پارٹیوں کو لیکن آپ دونوں نے کبھی مافیا نہیں کہا دیکھیں جی میں ہم تو ڈرتے ڈرتے بات کرتے ہیں جی عزت جو ہے وہ بڑی پیاری ہے اور جان اللہ کو دینی ہے ٹی وی پہ آ کر بیزت ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ خموشی سے کہیں چھپ کے بیٹھا ہو اب میں نے میرے خیال میں اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ پی ٹی آئے کے جو representative ہیں ان کو یہ کہنا پڑے کہ انہیں عمران خان کی فکی کی ضرورت ہے عمران خان کون سی فکی دے سکتا ہے میں challenge کے ساتھ اسے کہتا ہوں کہ جو وہ فکی دینی ہے مجھے دے کے دیکھے کیا کر لے گا جیل میں ڈال دے گا نا گولی مار دے گا پھانسی پہ جڑا دے گا اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے یہ حکومت کی زبان نہیں ہے جی میں تیسری بار اسیملی میں بیٹھا ہوں اور عزت سے بیٹھا ہوں لوگوں کی عزت کرتا ہوں لوگوں سے عزت کی توقع کرتا ہوں ہم اس ملک کے taxpayers ہیں ہم نے کوئی پھکی نہیں لینی اور کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی پھکی دے کم از کم انہیں چاہیے کہ اپنی language اس طرح کی استعمال کریں تنقید ہمارے پہ جتنی ہوئی ہے شاید کسی پہ ہوئی ہی نہیں ہے لیکن آج تک ایک بھی کوئی چھوٹا سا worker بھی جو ہے میڈیا کا یا صحافی کوئی چھوٹا سا بھی بالکل چاہے کسی گاؤں کی سطح پہ ہے آج تک کسی کو میڈیا نہیں کا وہ اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کی بالی کے لیے انہوں نے اس ملک میں عدل و انصاف کے لیے انہوں نے جدو جہد کی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کئی صحافی بچارے شہید ہوئے گرمی سردی میں لٹیاں ڈنڈے کھائے انہوں نے لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ کسی کو مافیا کہتے ہیں کسی کو بغیر کسی فیصلے کے کسی کو عدالت کے فیصلے کے بغیر یہ اس کو چور ڈاکو بھئیمان یہ سارا دن اس قسم کی زبانیں استعمال کرتے ہیں آج ایک چیز کی لائن کھیج دیں یہ میربان میرے بیٹھے ہیں یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کب سرندر کر رہے ہیں انکوائری کے لیے سپیکر قومی اسیملی کب سرندر کر رہے ہیں اپنی چوری کا حساب دینے کے لیے پرویس خٹک کب کر رہے ہیں یہ ساری لسٹ جو ہے یہ ساری بتا دیں کہ ہم فلان دن جو ہے جی ہم پیش ہوں گے اور ہم اپنا حساب دیں گے جی عثمان بسرہ صاحب اپنا حساب دینے کی بجائے اپنی تلاشی دینے کی بجائے یہ لوگوں پہ اس قسم کی بات کریں یہ بالکل مناسب نہیں ہے عثمان بسرہ صاحب حکومتی رہیہ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے جواب دے تو یہ ہے یہ الٹا اپوزیشن کو جواب دے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہی ان کو جواب دیتے رہیں آرڈیننس کرنا پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی دکھ بنتا ہے جیسے رانہ صاحب نے ابھی کہا کہ یہ لے آتے پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی ان کی اکثریت تھی یہ پاس بھی کروا لیتے قانون سازی کر لیتے لیجنسلیشن کرتے قصہ ختم ہو جاتا اپنا کام کرنا نہیں ہے دوسروں پہ تنقید جو ہے وہ کرنی ہے جی عثمان بصرا صاحب یقین دہانی کروا دیں آپ کے عمران خان صاحب بھی پیش ہوں گے آزم خان صاحب پرویس خٹک صاحب کیسز ایکسپڈائٹ ہونے چاہیے امیش صاحب آپ دو تین چیزیں اکٹھی ہوگی ہیں تب سے پہلے تو مردزا صاحب تو میرے خیال میں کو سنا صحیح نہیں گیا میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عمران خان کی فقی کی ضرورت ہے ویسے وہ تو آلرڈی ان کو ملی ہوئی ہے میں نے یہ کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کچھ صدیوں کے بیمار ہیں اور کسی حقین میں ان کو عمران خان فقی کی صورت پہ لکھ دی ہے کہ صوبہ عمران خان جپیر عمران خان رات عمران خان ان کو عمران خان کے لعوہ سوچتا کچھ نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا اب سیکنڈ آج آجیں کہ پرائمس نے کہا کہ میڈیا کے اندر جو ہیں وہ لوگ کچھ مافیہ کرا کر رہے ہیں کیوں کہنا پڑا امیر اباس صاحب اس لیے کہنا پڑا اس کے خاندان کو لے آئیں گے کتنے آپ مجھے بتائیں ہیرون کے سمگلر ہیں جن کے اوپر ایکیوز ہوتے ہیں ایلگلی الزام لگتا ہے تو ٹیلی وین لاکھ ان کو بٹھاتا ہے سین تین مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے ان کے دو تو کوتوں کو لاکھیں بٹھاتا ہے اس مان بھی ایک لمحے کے لیے اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو جہانگیر ترین صاحب سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں فر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن وہ پرائیم منسٹر کے ساتھ پرائیم منسٹر آفیس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے